سلام علیکم دوستو آج ہم سردی کی وجہ سے تھوڑا سا چینج کرنا جانے ہیں دانے میں اس کے اندر ہم ابھی ملائیں گے زیتون کا تیل یہ ہے میرے لف برڈ اور بجری کا دانہ اور یہ ہے میری فرنچس کا دانہ تو جیسے آپ جانتے ہیں زیتون کے تیل کی خصوصیت تو وہ تو ایک گرم چیز ہے اور برٹس کے لیے انسانوں کے لیے سب کے لیے مفید ہے تو بس اس لیے جیسے جیسے موسم چینج ہوا ہے تو برٹس کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بڑتا ہے تو اس کے لیے آج ہم اس میں ملائیں گے زیتون کا تیل تاکہ برٹس ایکٹیو رہیں اور انہیں کوئی بیماری نہ لگیں اور زیتون سے انہیں بھی فائدہ پہنچے تو یہ آپ کے سامنے ہے تیل یہ ہے یہ میں نے کہیں سے ارینج کیا ہے یہاں جی تیل یہ ہے یہ فیلال تو میں نے کہیں سے ارینج کیا ہے کیونکہ یہاں سے اوریجنل ملنا مشکل ہوا تھا یہ کسی کے باس آیا تھا دبائی سے تو اس سے تھوڑا وہ ارینج کیا ہے میں نے کہا میرا کام ابھی نکلے باگے پھر یہ کہ پرچیز کر لیں گے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے فیلال تو کام نکلنا شاہی ہے نا بڑت کے لیے کچھ تو کریں کل بارش ہو گئی کراچی میں موسم ایکتم چینج ہو گیا تھنڈ ہو گئی ہوایں تھنڈی ہو گئی تو اس لیے ابھی آپ کے سامنے لوگ کہتے ہیں اتنے ایمل اتنے ایمل ایمل مجھے یہ نہیں سمجھا تھا بس اب اپنی حساب سے حضر ضرورت آپ ملا دیں کہ برڈ کو مسئلہ بھی نہ ہو اور زیادہ بھی نہ ہو اور ایک چیز اور ہے کہ اس سے جو خاص طور پر لوگ استعمال کرواتے ہیں ایک بائنڈنگ کے لیے اس سے وہ بھی نہیں ہوتی تو بس یہ دانے میں ہم نے ملا دیا ہے اور اب ہم اس کو ملائیں گے فرنچیز کے دانے میں فرنچیز چھوٹی ہیں تو اس میں تھوڑا سا کمی ملائیں گے ملائیں گے بس یہ آپ نے آئیل ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا اور اپنے برس کو آپ نے پروائیڈ کر دینا تھوڑا سا آئیل اور اس کی گھٹلیاں بننا شروع ہو گئی ہیں بہت بہترین چیز ہوتی ہے زیتون کا تیرس میں اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور انسانوں کے لیے تو ہے ہی ہے ملائب اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ انسان تو یوز کرتے ہیں اور آپ پرندوں کو بہت اچھے طریقے سے یوز کروا سکتے ہیں سردیوں میں تو ہر دانے میں یوز کروانا چاہیے میرے حساب سے باقی جیسے آپ کو سوٹ کرے اگر آپ کا ٹیمپریچر مینٹین ہے تو مسئلہ نہیں ہے میرے برس جو ہیں اوپن میں ہیں تو اوپن میں مجھے زیادہ سیفٹی کرنی ہے اگر آپ کے بھی برس اوپن میں ہے تو تھوڑا سا سیفٹی کا خیال رکھیں گننی سی جان ہے وہ تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے ان کے لیے کل جیسے کہ موسم چیند ہوا تو اس حساب سے پھر میں نے رات میں ان کو ہیٹ دینے کے لیے تھوڑے کوئلے بھائی رہے رینج کیا تو وہ جلا دیئے بس اسی طریقے سے تھوڑی سی حفاظت کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کی بھی جان سلامت رہے اور ہم تو ویسے ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ رینج کری لیتے ہیں وہ کس کے لیے بیٹھیں گے وہ بھی ہمارے لیے یہ ظاہر ہے ان کی حفاظت ہماری جمعہ داری ہے کیونکہ ہم نے ان کو رکھا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے میش ہو چکا ہے چھیک ہے اب ہم دوسرے دانے کی طرف جاتے ہیں ہم اس دانے کی طرف آ گئے ہیں ابھی اس کو تھوڑا مکس کرتے ہیں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس کو بھی اپنے اچھے طریقے سے مکس کرنا تاکہ ہر دانے پر لگ جائے ان کی اصل میں زیتون کا تیل ہے کنگنی کا چھلکہ اترتا ہے یہ دوسرے بیجوں کا چھلکہ اترتا ہے کیونکہ زبان پر بھی لگ جائے زیتون کا تیل چھلکہ اترتے ہوئے تو بہت ہے تو بس آپ نے اس طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کر لینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے چلیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل تو سبسکرائب کرنا نہ بھونے اللہ حافظ موسیقی